اس فرض کی نیت رحیم شاہ کبھی نہیں کر سکتا ہمارا تغربہ کہتا ہے دوستی کی میان میں دشمنی کے تلوار نہیں رکھی لیاتی ہے تیک بابا خوابشاہ گھومنے پھرنے والی شاہ بھاوے وہ زبان ہی کیوں نہ ہو اب تو اسرار کرتا ہے تو مشورہ دے دیتا ہوں وہ تو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ کرتے ہی نہیں ہے ماجی اجازت تو ایک بہانہ ہوتی ہے اس کے پاس فیصلہ تو وہ اجازت سے پہلے کر لیتا ہے ہاتھ کو جوڑنے پڑے ہیں نکیا ہانڈی کو اوبال آ جائے تو کبھی کبھی اگمتھی کرنے سے بھی اوبال باہر آ جاتا ہے آپ ابھی دکھ سوئے نہیں آنکھیں بند کر لینے سے ضروری تو نہیں کہ نیدار تو اس بڑھ کی طرف گئی کیوں تھی بطر ماما جی کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ گھر کہاں ہیں موسیقی 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 یہ محل منارے یہ شان و شوقت کبھی ساتھ نہیں جائیں گے اے انسان جس شان پر فخر کر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر جانا ہے اور جب جانا اسی مٹی میں ہے تو پھر اس مٹی سے دوری کیوں موسیقی اوپر والے کو دیکھنے کے لیے نیچے بیٹھنا پڑتا ہے بیٹی موسیقی موسیقی اتنی پریشان نہ رہا کر موسیقی یقین کو یقین میں بدل دے موسیقی دور کر دے شک کے وسوسوں کو موسیقی بابا جی کوشش تو بہت کرتی ہوں اگر خیال آہ جاتا ہے اس کی خیال میں خیال کو لگا دے بیٹی خیال خود چلا جائے گا موسیقی اس گھر کے آسمان پر ہمیں کچھ بادل منلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خوشیوں بھرے مگر ان کے پیچھے ایک غم ہے جو چلا رہا ہے موں کھولے کیا مطلب بھابا جی یہ اس کا لیک ہے اس نے اسی طرح کرنا ہے اور جب اس نے کرنا ہے تو کون کیسے ٹالے گا سب خیر تو رہے گی نا بھابا جی خوش بخت انسان ہے وہ جو اپنے بخت پر خوش ہوتا ہے برا بھی اچھا ہے اس کی نظر میں یہ سمجھنے کی بات ہے بابا جی میرا پتر جیل کی قید میں ہے ہر انسان اپنی خواہشوں کی قید میں ہے اس قید کو مٹا دو سب صدایں معاف ہو جائیں گی موسیقی 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 خوشیوں میں بھی رب کو یاد رکھتا وہ بہتر کرنے پہتا ہے وہ بہتر کرنے پہتا ہے بہتر کرنے پہتا ہے بہتر کرنے پہتا ہے موسیقی بابا جی نے تو پریشانی لگا دیا ہمیں موسیقی بابا جی نے کہا کہ خوشی آنے والی ہے خوشی کے ساتھ ساتھ ہم بھی آنے والا ہے یہ نہیں سنا آپ نے خوشی کو تو آ لینے دے بابا آئے گا تو وہ بھی دیچ لیں گے موسیقی 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 یہ اشارہ کس طرف تھا یا اللہ یا اللہ تو ہی ہے بیتا چانے والا موسیقی 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 جھکنے کی عادت کو پکا کر لے بیٹا کبھی ٹوٹے گا نہیں جو جھکتے ہیں انہیں کمزور سمجھتی ہے یہ دنیا دنیا کی فکر میں سے اپنے آپ کو نکال بیٹا برنا تیرے وجود کو دنیا کی پریشانیاں دیمک بن کر کھوکلا کرتے گی تو کیا کروں جب دنیا ہے تو دنیا دائرے کی فکر تو کرنے پڑتی ہے نا دنیا کی فکر نہیں دنیا بنانے والے کی فکر میں لگ جا بیٹا دنیا والے پیچھا چھوڑے تو اس کا پیچھا کروں نا جو پیچھے آ رہا ہے اس کی طرف مڑ کر نہ دیکھ جو تیرے اندر ہے اس کو سمجھ لیں کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاؤ یہ شکری ہے اس کے دیے سے مو موڑنا نا شکری ہے بیٹا راستے بن رہے ہیں آسمائش کا فولاد تیرے وجود کی میں کو ختم کر دے گا لوٹ آئے گا تو اس منزل کی طرف جس سے بچھڑ گیا ہے یہ کیا کہاوتوں سے بھری تقریر شروع کر دی تو نے بابا سب سمجھتا ہے مگر جان بوچ کر نہ سمجھ بنتا ہے تو ایک دن آئے گا جب تجھے سب سمجھ سمجھ میں آتے آئے گا مگر اس وقت سمجھ تیرے پاس نہیں ہوگی وہ وارث ہے وہ وارث ہے اول بھی وہ اول بھی وہ آخر بھی وہ تو کیوں بیچ میں اٹکا ہوا ہے اللہ 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 لئے گا مہمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول تینہین رسول رسول یابت 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 کیا بات حشیروانو میں جب بھی یہاں آتا ہوں پریشانی سے اپنے پاؤں گھوماتی رہتی ہے خیر تو ہے نا خیر تو ہے نا پوشا جی ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا جی آئے تھے ہاں باہر ملے ہیں مجھے بھی کوئی کوئی بات کی انہوں نے ان کی باتیں ہماری سمجھ سے بہر آئے شیئر بنو مگر مجھے سمجھ آئی ہے انہوں نے اشادت ہمارا کیا ہے کسی خوشی کا خوشی پر تو خوش ہوتے ہیں تو پریشان ہو رہی ہے کیونکہ اس خوشی کے ساتھ غم بھی ہے اور تو پریشان نہ ہو یہ بزرگوں کی باتیں کچھ ہوتی ہیں ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے یہ تینی بری سمجھ کی باتیں نہیں ہیں میں ادھرا میں امام خانے سے ہو کر آتا ہوں شاہ جی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں شیر بنو اور تو کہاں کہاں جائے گی میرے ساتھ یہ گھر بھی میرا ہے اور مہمان خانے میں چچا بھی میرا ہے اور مہمان خانے میں چچا بھی میرا ہے تو پریشان نہ ہو موسیقی 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 شاہ جی مہمان خانے میں گئے ہیں فگر نہ کرو ہم نے محافظوں سے کہہ دیا ہے کوئی نظر رکھیں گے اس پر آخر بات کیا ہے ماجی یہ کون ہے اور شاہ جی کو ان سے کیا خطرہ ہے رشتے میں چاچا ہے یہ جانتی ہے تو اصل میں یہ وہ شریکہ ہے جنہوں نے مجھے بیوہ کیا تھا لیکن یہ بات رحیم شاہ کو نہ بتانا آدھوکار مجھ سے شیر بانو کو اپنے سوہاگ کی سلام دی جائے وہ کوئی بات چھپا کر ملتی ہو یا بتا کر تیرے سوہاگ پر اللہ کی رحمت ہے جن کی دعاوں سے یہ پیدا ہوگا ہے نا انہی کی دعایں ہمیشہ اس کی حفاظت کرتی ہیں کہانی سادگی کو دیکھتے ہوئے گاؤں والوں نے ان کی اس سے شادی کروا دی ان کی ایک بہن بھی تھی جس کو ان لوگوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے مال ڈالا پھر انہوں نے رحیم شاہ کے باپ کو مار دیا جبکہ انہوں نے گاؤں والی ساری زمین ان کو دے دی تھی رحیم شاہ کو اور باقی بچوں کو مارنے کے لیے یہ لوگ آئے تو پھر پلیس نے پکڑ لیا ان کو آپ نے اتنے بڑے دشمن کو اپنی جھت کے نیچے رہنے دیا یہ بھی مرنے والے کی خواہش تھی کہ کبھی بھی یہ لوگ اس چوکھٹ پر آئیں تو ان کو ہنس کر گلے سے لگانا میں ذرا مہمان خانے سے ہو کر آتی ہوں شیربان اپتر رحیم شاہ کا صدقہ دے دینا اچھا مجھے موسیقی تنولی چی بھی بھی جی کچھ پیسے ٹرے میں رکھ کر میمان خانے کی طرف لیا چی موسیقی 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 اچھی ہے بہت اچھی آو آو شربانو آو سیکھ ساتھے کرنے جانا کتنا تیز ایک ہی گولی سے بجان کر دیا ہے مرغبی قرآن شکاری ہیں جان دینا اچھی طرح جانتے ہیں چچا یہ شربانو ہے بی بی ہے میری شربانو شربانو چچا بات کو بڑھاتے نہیں ہیں منہ پہانا دیوی ہے میری ترخ دیوی ہے 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 شا جی اپنے چاچا جی کو بتا دیں کہ ہم صدقے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تنولی آنچ سے یہ گارڈز شا جی کے ساتھ رہیں گے اور یہ حکم ہے ہمارا کہ شا جی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والے کو بھی نہ چھوڑا جائے جی بی بی جی بڑا پتر اس گھر میں عورتیں کب سے حکم چلانے لگے جب سے مرگ عورتوں سے پیاس کرنے لگے ہیں چکا باو خابر شاہ بو باو 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 بابا خابر شاہ ایک گال میں کو سمجھ بھی نہیں آرہا ہے تو ہر بات کالیے میں پہنے رکھتا ہے کالا سوٹ پہنے رکھتا ہے بابا کہیں دل کا بھی کالا تو نہیں ہے نا کاشو سینہ یہ سارے کالی جیلے میں اس میں پہنتا ہوں کہ کہیں مجھے کسی کی بھرے نظر میں لگے خیر ہے خوابر شاہ خیر ہے بابا اس عمر میں اب تجھے کیا نظر لگی نازینہ نظر وقت نщبہ کاؤنا چاہم wolves تب né baba ومرویوووووووووووووونا کتے اٹھو علیہ ورہetin یا اور scene بالکنب السلووگر پوچکا Public Radio پوچکا بھائی شاہ جی کا ایک چاچا آیا ہے یہاں دیلاور شاہ نام ہے اس کا دیلاور شاہ شہر بانو وہ رہیم شاہ کا چاچا ہے اور تو یہ بات رہیم شاہ کے دشمن کو بتا رہی ہے میں شاہ جی کے دشمن کو نہیں شیر بانو کے بھائی کو بتا رہی ہوں خیر ہو بابا خیر ہو یہ پرانی شریکداری ہے جو دشمنی سے دوستی میں بدلی ہے تو نے یہ بات رہیم شاہ تو بتائی ہے نہیں کیونکہ ماں جی نہیں چاہتی کہ شاہ جی کو بتا لگے کہ اس کے باپ کا قاتل بھی ہے سوچ ہے بانو جو رہیم شاہ کے باپ کا قاتل ہو وہ رہیم شاہ کا دوست نہیں ہو سکتا بابا تو ایک کام ہوگا ہے کسی نوکر کو کہہ کے اسے کو نہیں مارتا ہے نہیں بھائی گھر آئے دشمن کو بھی آنکھوں پہ بٹھانا سید زادوں کو ورسے میں ملا ہے وہ دشمن کو تو ہم بھی اپنی چھات کے نیچے نہیں ماتے ہیں بس تو آنکھیں کھلی رکھنا اور خیال ہمارے گھر کی طرف باقی میں دیکھ رہے ہیں خدا حافظ اللہ حافظ خیال خیال خوب بابا کاشفشاہ کس کا فون تھا میری بین چھے بانو کا فون تھا خیل ہے نا بابا بایا سب خیل ایک چاچا دشمن کے روپ میں ان کے گھار میں ہوایا و أن ،追دت وہ کسی دلعہ تنام آ رہے تھے Предکہ کہ چھے کےiedyś یا بابا سنوے ان کے ہوا آپ کے باب کا قاتل بھی ہے اب اشکر باباچہ بابا تو باؤ مجھے پیدا بسم اللہ کاشف شاہ یہ میں نے کیا سن لیا؟ اپنے باپ کے قاتل کو رحیم شاہ نے اپنے گھر میں رکھلیا اس طرح تو وہ دشمن تجھ سے پہلے تیرے دشمن کو مار دے گا میرا نشانہ رحیم شاہ نے اس کا بھائی ہے کیونکہ رحیم شاہ اس کا بھائی ہے اس لئے میری دشمنی رحیم شاہ سے بھی ہے پر تو یہاں میمان کھانے میں کیا کری ہے؟ وہ تو مجھے ادھر نظر نہیں آیا تو میں تیرا پیچھا کرتا ہی ادھر آگئی ایک گل میری یاد رکھ رہی میرا پیچھا کرنا چھوڑ دے کیونکہ کاشف شاہ پیچھے مڑکے نہیں دیکھتا ہے آج کے بعد میں تجھے اس طرف نہ دیکھوں جل شکل گم کر اب بھی موسیقی 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 خانے سے گولی چلنے کی آواز آئی ہے وہ ایک پرندہ مر گیا تھا شاہ جی کے چاچے کے ہاتھوں اسے بندوق دی کس نے شاہ جی نے خود ہی دی تھی بندوق اسے بھابی بھائی تو ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے اندر چلو ملے پہ部分 بھائی تو ٹھیک ہے میں بکھ2021 چ 만나狹 وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملکت نمبر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گن پر کچھ زیادہ ہی لگتی ہے پنولی بھی گھبرایا ہوا تھا میرا خیال ہے مجھے گاؤں کے طرح دوڑ لگا دینی چاہیے لیکن اپنے لالے کو چھوڑ کے میں کیسے جاؤں وہ یہاں اقیلا رہ جائے گا اپنے کو وہی تو ہے جو میرا کہنا مانتا ہے کیا کروں؟ بابا سب خیال ہے نا بابا چاہتا ہوں پر اب کیا کریں بابا؟ دشمن کی بھی حفاظت کرنے پڑتی آئے دشمن کو بابا کاشف شاہد تم یہاں ہو تو وہاں دشمن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ موسیقی 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 خواہ بابا بابا کبھی کبھی مجھے تجھ پہ بھی شک ہوتا ہے موسیقی 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 بڑی کرید کرید کے باتیں پوچھتا ہے موسیقی فکر بابا دو مشکری اچھی دیتا ہے اس لیے تجھے رکھا ہے موسیقی موسیقی پر خواہ جاؤ ایک گالرین پر نہیں بان رے ہیں میرے کام مجھ تک ہی بابا اس پر چلان مدائیتہ تو دھوپ پر جائے گا ناک سے روب تھاک موسیقی 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 بابا خاول شاہ کے لئے کو روٹی ٹکر کا پندو بس کرو ان کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے ان کی بک مرنے کنی ہے چلے خاول شاہ بابا آرام کر خاص خیال نکھو ممان ہے بابا موسیقی خاول شاہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ساری آنکھیں مجھے ہی گھور رہی ہیں یا پھر یہ لوگ اپنی عادت کے مدارک بات کر رہے ہیں بابا میں نے لالا کو کیوں مشورہ دیا تھا فون بند رکھنے کا کیوں کہا تھا میں نے رات دس بجے کے بعد بات کیا کریں گے اب موسیمت جو دن میں آگئی ہے تو کیا کروں اب کیا کروں سمجھ نہیں آتے روٹ اکھاتا ہوں شاید سمجھ آجائے موسیقی 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 ایک جنڈری صدکے اکنے جان کے جب سے تم نے وہ گھر دیکھا ہے تم نے تو کھانا پینہ ہی چوڑ دیا تیرے نا کھانے سے کتنا لوگ بھوکے بیٹھے ہیں اس گھر میں ماما جی پریشانی بھونٹ تو کیا زندگی بھی ختم کرتے تھی اوہ نا پترے اللہ جندری کی جان لگ جائے تجھے ایسی باتیں نہیں کرتے ملنے کی آس نہ نہ دن گزرنے دے رہی ہے نہ رات پتہ نہیں اتوار کب آئے گی کب میں اس بزرگ سے ملوں گی کب یہ پریشانی حل ہوگی اے پترے تو ایک بار میرے کہنے پر ساہی بابا کے پاس چل کی تو دیکھ اے پترے تو میرا کہنا من کے تو دیکھ تیری پریشانی حل ہو جائے گی وہ اللہ ہے نا پریشانی حل کرنے والا وہ بے شک پتر ہے اللہ ہی ہے سب کا مشکل کشاہ لیکن عدالت کے جج تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اچھا بکیل کرنا پڑتا ہے اور ایسے ہی اپنی پریشانی کا حل بتانے کے لیے نیک بزرگوں کی دعاوں کو ساتھ لے تکرچڑنا پڑتا ہے سنا پتر جی امم یہ کیا دوکھ سکھ بطا رہے ہیں کہ تُو نے صورے سے کچھ کھایا نہیں بس امم پوک نہیں لگی پوک کو مٹانے کی نہیں لگنے کی آدھا ڈال پتر اممم زیدے نہیں کرتے پتر اپنی پریشانیوں سے ذرا بار نکل کے دیکھ گھر کے ہر بندے نے اپنی خوشیاں تیرے دکھوں میں شامل کر لیے تھی چلا پتر آج ہے شکریہ آج ہے 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 بی بی جی دو آدمی آئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں کال ہے پوچھا نہیں ہم سے پوچھا جی کہتے ہیں بی بی جی سے ملنا جی اور تو مو اٹھا کے اندر آگیا میرا خیال ہے وہ دو آدمی آئے ہیں محافظ چاہیے تھے تو محافظ تو پہلے ہی بہت ہے اور کیا کرنے ہیں پتہ نہیں کیوں پہلے محافظوں سے اعتبار اٹھا جا رہا ہے یہ کیسے یقین کرے گی کہ آنے والا اعتباری ہے یا بی اعتبارہ دیکھ لیتی ہوں پرکھ لے گی دو آپ کی آنکھ پرکھنے کے لیے کافی ہے میرے پاس موسیقی 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 جی بہتر تنولی جی بی بی جی آج سے یہ دونوں باقی محافظوں کے ساتھ شاہ جی کے ساتھ رہیں گے اچھا بی بی جی پھر تو غلط نمبر سے فون نہیں آیا نا تمہیں موسیقی 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 موسیقی